جسے ہم اس وقت تک بلکل بے خبر تھے ائرپورٹ سے اسٹار گیٹ کے طرف روادہ ہوتے ہوئے ٹیکسی کے رفتار خاص سے سست تھی اور ڈرائیور بار بار اکب نمہ آئے نا کا چائزہ لے رہا تھا ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے میں بے چینی سی محسوس کر رہا تھا لیکن اس وقت تک اصل خاطرے کا محوم ترین امکان بھی میرے ذہن میں نہیں آ سکا تھا میڈوے ہوتل سے پیلے ٹیکسی اچانک رکی تو میرے کان کھڑے ہوئے اس وقت ہمارے پیچھے دور دور تک کوئی کاری نہیں تھی چائی ڈرائیور نے دنستہ اپنی رفتار اتنی دھیمی رکھی تھی کہ پیچھے آنے والا ٹیفک گزر جانے کے بعد اسے اپنی بدنیتی رکھانے کے لیے کھلا میدان مجسر آ جائے ٹیکسی رکتے ہی ڈرائیور پھوٹی سے ہماری طرح پلٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک ریوالور تبا ہوا تھا جس کی نال ہماری طرف اٹھی ہوئی تھی اسے اسنا میں تنومد شخص نحاج سرات کے ساتھ اپنی سیٹ سے اتر کر پچھلی سیٹ میں گھس گیا میرے اوپر تقریباً سوار ہو گیا تھا کیونکہ اس وقت میں ویرہ سے الگ بیٹھا ہوا تھا اس شخص کے ہاتھ میں ایچار گیا تین دو کا بھرا ہوا پسٹول موجود تھا جس کا سیفٹی کیجٹ ہٹا ہوا تھا کبردار جو سرہ بھی آواز نکالی تو ہم گولی مار دے گا میرے اوپر سوار ہونے والا اپنی سمت کا دروازہ بند کرتے ہو گورایا اور ٹیکسی ایک جھٹکے کے ساتھ حرکت میں آکے اس بار اس کی رفتار خاصی تھے اس تھی ہمارے ساتھ و سب اس قدر سرات کے ساتھ پیش آیا کہ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہی مفقود ہو کر رہ گی تھی ٹیکسی کے دوبارہ حرکت میں آنے پر میرے عسان قدر بحال ہوئے تو مجھے اندازہ ہوا کہ اپنی چھٹی ہز کے للکار کو نظر انداز کر کے میں ایک سنگین صورتحال سے دوچار ہو چکا تھا وہ دونوں آتشی ہتھیاروں سے مسلح تھے انہوں نے ہمیں دن دہارے ایک مصروف مقام سے اغوا کرنے کی کوشش کی تھی اس لیے ان سے یہ توقع باننی ہے بس تھی کہ ہماری کسی بھی مضاحمت پر وہ گولی چلانے کے بجائے بوکلہٹ کا شکار ہو چاہیں گے اور ہمیں گلو خلاصی کا موقع مل جائے گا یہ کیا بتتمیزی ہے تم دونوں کون ہو اور ہم سے کیا چاہتے ہو مجھ سے پہلے ویرہ نے تیز لہجہ میں ان دونوں کو مخاطب کرتے ہو پوچھا ہماری جیبوں سے تم چند سو روپے کے علاوہ اور کچھ نہیں مل سکے گا کوچھ ہمیں ان صاحب ابھی تو مارام سے بیٹھو ہم اپنے ڈیرے پر لے جا کر تم لوگوں کو مٹائی کا لڑو کی لائے گا گڑ بڑ کیا تو تمہارا سر پاڑ کرم لوگ تمہیں بیوش کر دے گا رائی ورن تلخ لہجہ میں ویرہ سے کہا پھر پیستو میں اپنے ساتھ سے مخاطب ہو گیا میں نے غیر ارادی طور پر ویرہ کی طرف دیکھا کیونکہ میری معلومات کا مطابق وہ تھوڑی بہت پیستو بول اور سمجھ لیتی تھی لیکن ان دونوں کے مذاکرات پر وہ خاموش رہی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اس نے موچے بھی خاموش رہنے کا اشارہ کیا تاکہ وہ ان کی گفتگو سے ان کے ازائم کا اندازہ لگا سکے دو چار فکروں کے تبادلے کے بعد وہ دونوں خاموش ہو گئے وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ اس قدر مستد اور چکنے تھے کہ ان سے ٹکر مول لے کر محفوظ رہنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا اس وقت میں مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ دونوں انہی لوگوں میں سے تھے جو کراچی میں میری تلاش مستر کرنا تھے اور غزالہ وغیرہ کو خوفزدہ کرتے رہتے تھے لیکن مجھے حیرتی سمر پر تھی کہ انہوں نے ہماری کراچی آمد کے بارے میں کیسے اندازہ لگایا اور کیسے پہچانا جبکہ میرے لیے وہ دونوں اجنبی تھے ڈرگ روڈ اسٹیشن پر پہنچ کر ان لوگوں نے شہرائی فیصل چھوڑ کر ٹیکسی دائنی تر موڑ لی اور چند کھلو میٹر بعد آنے والے ڈرائیو ان کے چراہے سے راشد منحس روڈ کی طرف ہو لیا جو اس وقت بہت زیادہ مصروف نہیں تھی تم لوگ ہمارے ساتھ منمانی کر رہے ہو لیکن ہمیں اتنا جاننے کا حق ضرور حاصل ہے کیا ہمارا قصور کیا ہے یا تم ہم سے کیا چاہتے ہو اس پرسکون سڑک پر آنے کے بعد میں نے ایک مرتبہ پھر انہیں چھیڑنے کی کوشش کی یہ سب تمہیں شنگارہ ویلی جانے کے بعد معلوم پڑے گا جہاں سردار پہائندہ گل تمہارا انتظار کر رہا ہے میرے برابر میں بیٹھ ہوئے شخص کے تنفر امیز چملوں نے مجھے یک با یک پریشان کر دیا آخر کا قصہ وہی نکلا تھا جو ابتدا سے میرے ذہن میں سر عبارہ تھا وہ لوگ مقامی مافیا کے سلسلے میں میرے پیچھے لگے ہوئے تھے کیونکہ سیٹ حبیب جوانی کی مقامی مافیا کو اعلیٰ درجہ کی ہیرون فرام کرنے والوں میں افغانی سردار پہائندہ گل کا نام بہت نمائی تھا وہ پشاور سے شمال میں دیر سے ملحق شنگار ویلی کے سنگلاس اور دچوار گزار افغان پہاڑی علاقے میں بڑے پیمانے پر پوسٹ کی کاش کر کے ہیرون تیار کرتا تھا ان علاقوں میں سردار پہائندہ گل کا نام قوت اور جبروت کی ایک منتاز ترین علامت کی حیثیت رکھتا تھا اس کے بارے میں مشاہور تھا کہ اس نے افغانستان میں مہوے سفر ایک روسی فوجی کافلے کی دس گاڑیاں تباہ کر کے بانویں روسی فوجیوں کو زندہ گرفتار کیا پھر ان سب کو اپنی فائرنگ اسوار سے چلنی کروا کے انہیں اپنی زمین میں دفن کروا دیا اور ان قبروں پر افیم کی فصل ہوگا تھی اس کے اس کارنامے میں مومن خان افریضی نام کا ایک اور افغان ملک اس کا شریک کار بتایا جاتا تھا میرے لئے وہ صورتحال بہت نازک اور روح فرسان تھی ریلائن کے دفاتر کی حدناک تباہیرون ماہ ہونی کے بعد ویرہ نے خاص طور پر مجھ سے اس بارے میں استفسار کیا تھا لیکن میں نے کبھی بھی اسے اپنے اور مافیا کے مراسم کی ہوا نہیں لگنی تھی اب ان دونوں نے ویرہ کو بھی میرے ساتھ ہی پکڑ لیا تھا اگر اس کی موجودگی میں سردار پائندہ گل یا اس کے آدمیوں سے کسی قسم کے مذاکرات کے نحبت آتی تو اس میں میرے اور مقامی مافیا کے گیری تعلقات کا ذکر ناگزیر ہوتا اس انگشاپ پر ویرہ کا جو بھی رد عمل ہوتا اس کا اندازہ لگانے کے لیے کسی خاص ذہانت کی ضرورت نہیں تھی تم کہاں گو گئے دیرہ نے مجھے خاموچ پا کر ٹوکا یہ سردار پائندہ گل کون ہے اس نام سے تو میرے کان بھی کچھ آشنا معلوم ہوتے ہیں اس کی اور تمہاری دشمنی کہاں سے نکل آئی میں بھی یہی سوچ رہا ہوں میں نے کمزور لحظہ میں کہا اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو سردار پائندہ گل خالص اور بہترین ہیرون کا بہت بڑا بے اپاری ہے لیکن مجھ سے اس کا کیا واسطہ ہو سکتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو میرے بارے میں کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے میں واقعی گہری تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا اوئی رینی صاحب ہے میرے برابر والے نے میرا نام لے کر مجھے بدترین ذینی چھٹکا پہنچا اور کہا ابھی تم اپنا تقریر خاتم کرو تمہارا آدمی لوگ نے ہمیں تمہارے ڈیرے سے بگا دیا لیکن ہم لوگ پھر بھی تم تک کہا گیا ابھی کوئی تمہارا مادر نہیں کر سکتا تمہارا پیسلہ تمہارا سردار پائن دگل ہی کرے گا وہ ہم لوگوں کو ادھر چوڑ کر کل یہ ملک واپس گیا ہے اب تم کو بھی ادھر ہی لے جانا پڑے گا تشویش اور پرشانی کے ان بدترین لمحات میں مجھ اس بات کی خوشی تھی کہ بظاہر غیر تعلیم یافتہ اور نیم محذب نظرانے بارے افغانیوں نے ویرہ کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی بدتمیز نہیں کی تھی تمہارا سردار کا جگڑا اگر مجھ سے ہے تو اس بیچاری کا کیا قصور ہے میں تمہارے ساتھ چلنے کیلئے تیار ہوں تم اسے رہا کرتو میں نے ویرہ کے ساتھ ان کی نرمی سے فائدہ اٹھانے کی نیزے کہا اگر وہ کسی بھی چکر میں آ کر ویرہ کو آزاد کر دیتے تو میں تنہائی میں بے فکر ہو کر ان سے بات چیت کر سکتا تھا ہم نے تم کو پکڑھائے تمہارے ساتھ جو بھی ہو تھا وہ بھی ہمارا قیدی بن جاتا ابھی ہم میم صاحب کو نہیں چھوڑے گا ہم لوگ عورت پر بلا وجہ آت نہیں اٹھا دی یہ شرارت کرے گا تو ہم تم کو مارے گی زیادہ بنماشی کرے گی تو بس اسے بغوش کر کے باندے گی ویسے میم صاحب بہت معشوق ہے ہمارے سردار اسے تم سے کرید کر اپنا بی بی بھی بنا سکتا ہے اس نے معشوق کا لفظ زور بیان میں استعمال کیا تھا اور اس میں حتک کا کوئی شائعہ نہیں تھا لانا تو تمہارے سردار پر میں اس کے موں پر تھوکوں گی بھی نہیں ویرہ ایک دم بھی پر گئی ایسا زوردار مکہ رسید کیا کہ وہ کراتی ہوئی میرے شانے پر ڈھیر ہو گئے وہ شخص اپنے بے خبر حریف کو ایک ہی ضرم بے ہوش کر دینے میں خاصی مہارت رکھتا تھا یہ تم نے بہت برا کیا تم تو عورتوں کا بہت اعترام کرنے کا دعویٰ کر رہے تھے میں نے بے ہوش ویرہ کے سر کو سہارہ دیتی ہو متاسفانہ لحظہ میں کا اور ایک منٹ بعد ہی اس پر ہاتھ اٹھا بیٹے ابھی تم بھی اپنا زبان بند رکھو وہ گورایا سردار کے خلاف امی کا لپس بھی نہیں سنے گی میں تمہارے سردار کے بہت عزت کرتا ہوں ایک بار اس سے بات بھی کر چکا ہوں مجھ اتنا تو بتا دو کہ اسے مجھ سے کیا شکایت پیدا ہوگی ہے پیرا کے بے ہوش ہو جانے کے بعد میں نے کھل کر نرم اور مسالحہ نہ لیا جب میں بات چل کر دی ہو سکتا ہے کہ بات بڑھائے بغیر مسئلہ حال ہو جائے ہم اکم کا غلام ہوتی ہمیں تم کو اٹھانے کا اکم ملتی ہم نے اٹھا لیا وہ سادگی سے بولا اندر کا چکر ہم کو نہیں معلوم ہوتی چونہ یہ تم پر سردار کے مال کا بائیس لاکھ روپیہ باقی ہے ہم کچھ نہیں جانتی بائیس لاکھ روپیہ میں نے ہر سے دھرایا میں نے تو کبھی سردار سے ایک پیسے کے لینڈین بھی نہیں کیا وہ تمہارا کمپنی کو مال دیتا تھا کمپنی غارق ہو گیا ابھی سردار اپنا پیسہ تم سے لے کی ورنہ اسی اس کا مال واپس کرو وہ اپنی بخبریں زائد کرنے کے باوجود بہت بخبر تھا چھوٹے گروہوں میں ہر شخص ہر بات سے بخبر ہوتا ہے یہ اور بات ہے کہ نیچے والے مسئلہ تن بے خبر رہتے ہیں بات رفتہ رفتہ میری سمجھ میں آنے لگی تھی سردار پائندہ گل نے شاہد مافیا کے حساب میں ٹریڈ لائن کو بائیس لاکھ کی ایڈون فرام کی ہوئی تھی جس کے رقم واجب العدا تھی اور اخبارات میں ٹریڈ لائن پر چھاپے اور گرفتہیوں کی قبریں شاہد ہونے کے بعد سردار پائندہ گل کو اپنی خاتیر رقم ڈوبتی ہوئی نظران لگی تھی تو وہ کراچی دوڑا چلایا چاہد اسے کسی طرح پتہ چل گیا تھا کہ مافیا کے سرگردہ لوگوں میں سے صرف میں زندہ اور آزاد تھا اس لئے اس نے اپنے آدمیوں کو میری تلاش میں لگا دیا تاکہ مجھ سے اپنی رقم کا مطالبہ کر سکے یہ اتفاق تھا کہ میں انہی دنوں کراچی سے باہر تھا اس لئے غزالہ اور سلطانشاہ کو خوف و حراس کا سامنا کرنا پڑا میں اصل پس منظر سے نواقف تھا اس لئے اول خان کے عملے کے مدد سے سردار پائندہ گل کے آدمیوں کو بگانے کا بندوبست کر لیا وہ ان واقعات سے ایک نتیجہ آخذ کر سکتا تھا اور وہ یہ کہ مال یا رقم کے بارے میں میرے نیت خراب ہو گئی تھی ٹریڈ لائن کی تواہی کی آر لے کر میں نے روپوشی اختیار کر لی تھی اور اپنے آدمیوں کے ذریعے سردار پائندہ گل کے حرکاروں کو اپنے گھر سے دور رکھنے اور آخر کار میدان سے بھگانے پر تل گیا تھا وہ انتتائج اخذ کرنے کے بعد اگر سردار پائندہ گل مہا ذرائی پر تل گیا تھا تو اسے بہت زیادہ قصوروار نہیں ٹھہر آ جا سکتا تھا اگر درمیان میں بائیس لاکھ روپے جیسی خطیر رقم کی وصولی کا معاملہ نہ ہوتا تو اس جیسا غصہ ور آدمی میرے قتل کا حکم بھی جاری کر سکتا تھا میں لیوں مقدر کی عجب سیتم ذریفی تھی کہ ایک طرف اپول خان جیسا محب بوطن اور فرشناس افسر مجھے قومی ہیرو کا درجہ دیے جالا جا رہا تھا اور دوسری طرف ایک طاقت ورہ خان ہیرون فروش مجھے بھی ایمان اور نادہ ہندہ سمجھ کر میری آزادی کا دشمن ہو چکا تھا اس عورت کا میری کمپنی یا ہیروون کے دندے سے کوئی تعلق نہیں ہے مجھے سمچانے کے لیے ایک نئے پیلو سے بات چھڑی یہ میری دوست ہے اور مجھے عزتدار آدمی سمجھتی ہے اس کے سامنے میں ہیروون کا نام بھی نہیں لے سکتا اسے آزاد کر تو میں سردار پائندہ گل سے اپنے معاملات خود دے کر لوں گا اس نے پاہر جیسے سر کو ہلاتے ہوئے کا ناممکن یہ باگ جاتا تو اور بات تھی اب اسے چھوڑنا ہمارا بس سے باہر ہے یہ اچھا بات ہے وہ تم کو عزتدار سمجھتی ہے ابھی تم نے سردار بابا کی بات نہ مانی تو وہ اس عورت کو پوری بات بتا کر تم کو بہعزت کرے گا لیکن تم اپنے بڑوں کو یہ ضرور سمجھا سکتے ہو کہ آخری نتیجہ نکلنے تک وہ مجھ سے اکیلے میں بات کریں ایک بار اس عورت کے سامنے بات کھل گئی تو پھر مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہوگی یہ ہم کرے گی اس نے تفہیمی انداز میں کہا اس وقت تک ٹیکسی سوراب گوٹ کے چوراہے سے سپر ہائی وے پر دہائنی طرف گھوم چکی تھی مجھے لمحہ بر کے لئے قیال آیا کہ کہیں وہ لوگ مجھے اسی ٹیکسی سے پیچھاور دیر یا کسی اور سرحدی علاقے تک لے جانے کا ارادہ نہ رکھتی ہوں لیکن میری سوارے میں اپنی زبان نہیں کھولی ان کے ایسی ہماکت کی صورت میں ہمیں راستے میں پڑھنے والی کسی بھی چیک پوسٹ پر ان کے بے رہوانہ چنگل سے نجات مل سکتی تھی وہ میری خام خیالی تھی کہ میں ان قبائلی گھنٹوں کو اکل سے محروم سمجھ رہا تھا سہراب گوٹ اور پھر گلشن مہمار والے موڑ سے کافی آگے نکلنے کے بعد ٹیکسی دہائنی طرف والے کچھے میں اتر گئی اس طرف سنگلا زمین پر گاڑیوں کے ٹائروں کے متعدد نشانات نے ایک بے تردیب سے راستی کی صورت اختیار کی ہوئی تھی ٹیکسی اپنے پیچھے دھول کے مرگولے اڑاتی اسی راستے پر آگے بڑھتی رہی کافی اندر جانے کے بعد ہمیں مخالف سم سے نئے مارل کی ایک پک کا باتی نظر آئی قریب آنے پر اس کے کیبن میں بڑی بڑی پکڑیوں والے دو دیو حیکل افغان نظر آئے دونوں گاڑیوں کے ٹائروں نے شناصائی کے اظہار میں ایک دوسرے کی طرفات لہر آئے دونوں گاڑیاں زن کی آواز کے ساتھ ایک دوسرے کے قریب سے گزریں اور چلنموں کے لیے ہماری ٹیکسی غبار کے بادل میں چھپ گئی میں نے سرجانی ٹاؤن اور سپر ہائی وے کے مضافات میں افغان خیمہ بستیوں کے بارے میں بہت کوئی سنا ہوا تھا چمکتی ہوئی فوروحیل پک اپ دیکھنے کے بعد مجھ انتازہ ہو گیا تھا کہ کوئی افغان خیمہ بستی ہی میری منزل تھی لیکن یہ بات حیران کن ٹھیک وہ لوگ افشائراز کی کسی خوف کے بغیر دو افراد کو آگواہ کر کے دن دہاڑے افغان معاجرین کی آبادی ملے جا رہے تھے جیسے وہاں صرف انہی کراچ چلتا ہو اور چند میل کے فاصلے پر پاکی کراچی کی انتظامیہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا چند منٹ کے بعد ساٹھ ستر چھوٹے بڑے خیموں پر مجتمل دور تک بکھری ہوئی وہ آبادی ہمارے سامنے آگئی پاہ عورتیں اپنے کام کاج میں مصروف اور بچے تپتی ہوئی دھوپ میں کچھ زمین پر کھلنے میں مصروف نصر آئیں ان میں خیموں کے درمیان پرانے مارڈلوں کی کئی پک اپس بھی کھڑی نصر آئیں خیموں اور وہاں بسنے والوں کی حالتظار سے ان کی بے سرسامانی اور اسرت کے علاوہ ان کی سخت جانی کا بھی اظہار ہو رہا تھا لیکن گاڑیوں کی موجود کی ان میں سے بعض کے تمول کا اظہار کر رہی تھی ہماری ٹیکسی بستی میں داکل ہونے کی بجائے ایک چکر کارٹ کر بستی کے اکم میں پہنچی جہاں چالیس فٹ کا ایک ٹریلر مابند کنٹینر اور پانی کا ایک ٹینکر کھڑا نظرہ ہے ان دونوں کے ساتھ انہیں کھینچنے والی گاڑیوں نہیں تھی شاید آبادی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان سے زخائر کا کام لیا جاتا تھا کنٹینر کے قصائے میں ایک سرک و سفید نوجوان بھوسیدہ سی کرسی پر ایک ریجسٹر لیے بیٹھا تھا مگر ریجسٹر کو بھول کر ٹیکسی کی طرف دیکھ رہا تھا ٹیکسی اسی کے قریب جارو کی وہ نوجوان اپنے لوگوں کو پہچان کر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا ٹیکسی ڈرائیور نے نیچے اتر کر تپاک سے اس کے ساتھ ہاتھ ملا پھر ان دونوں نے پشتوں میں تیزی سے باتیں کرنی شروع کرتی اس دوران میں نوجوان بار بار ٹیکسی کی طرف دیکھتا چاہ رہا تھا میرے برابر والے نے مجھے اپنے ساتھ نیچے اترنے کا اشارہ کیا جب اس نے بھی ان نوجوان سے ہاتھ ملا تو میں نے محض اخلاقا اس کے طرف ہاتھ بڑھا ہے لیکن اس نے ترشت روئی کے ساتھ مسیات ملانے سے انکار کر دیا ہم لوگ اپنے قیدیوں اور دشمن اسے ہاتھ نہیں ملا تھے یہ ہمارا روایت ہے اس کی اردو بہت صاف اور شائصتہ تھی اپنے طور طریقوں سے وہ تعلیم یافتہ معلوم ہو رہا تھا مجھے وہی چھوڑ کر ان تینوں نے ٹیکسی میں بے ہوش پڑھی ہوئی فیرہ کا جائزہ لیا اور ایک مرتبہ پھر آپس میں کسی بات پر بحث کرنے لگے وہ نوجوان عمر میں ان سے کم ہونی کے باوجود ان پر حاوی نظر آ رہا تھا جیسے وہ اسی کو جواب دے ہوں آخرکار ان کی بحث کا خاتمہ ہوا اور نوجوان میری طرف متوجہ ہو گیا چند ثانیوں تک ونیم وانکوں سے میری طرف دیکھتا رہا پھر خوش کے لہجم بولا تمہارا نام ڈینی ہے میں نے اس بات میں سری لاتیا تم سردار بابا کا بائیس لاکھ کا دعویٰ مانتا ہے اس نے اسی لہجم میں اگلا سوال کیا سردار پاہندہ گل سے بات کی باگیر میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ویسے وہ کہتا ہے تو سچی کہتا ہوگا میں اسے بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ میں کمپنی کا مالک نہیں ملازم تھا مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ سردار نے مال کسی اور کب دیا تھا مجھ سے بات کرو میں اس کا بہانچہ عبد الرحیم خان ہوں میں تم کو بتاتا ہوں کہ مال سات دن پہلے ٹریڈ لائن کے دفتر میں شیر شاہ خان کو دیا گیا تھا اندھیرے میں بیٹھنے والے نکاب پوچھنے مجھے اپنے کمرے میں بلا کر وعدہ کیا تھا کہ چار دن میں رقم ادا کر دی جائے گی پھر چار دن پورے ہونے سے پہلے اس سب کچھ ختم ہو گیا ہم لوگوں نے بہت مشکل سے پتہ لگایا کہ صرف تم باہر ہو ہم اپنی رقم چاہتے ہیں وہ پوری طرح با خبر اور با اختیار معلوم ہوتا تھا میں نرمی سے کہا تم جانتی ہو کہ میں شہر سے باہر تھا تھوڑی دیر پہلے واپس آیا ہوں مجھے وقت ملنا چاہیے تاکہ میں پوری صورتحال کا اندازہ لگا سکوں اس کے بعد ہی میں تم سے کوئی فیصلہ کر سکوں گا تمہارے آدمیوں نے میرے آدمیوں کا مقابلہ کیوں کیا تھا اگر انہوں سردار پائندہ گل کا نام پر ان کے پاس گئے ہوتے اور ان کی بیزتی کی جاتی تب تمہاری شکاہت بچاتی کاروباری چھگڑے طاقت کے بل پر کبھی تہرہی ہوتے تم جانتے ہو کہ یہ کچھا کاروبار ہے مال پار نکل جائے تو سب کے بارے نیارے ہو جاتے اور کہ پکڑی جائے تو سب کچھ قتم ہو جاتے ایسے چھگڑے مل بیٹھ کرتے ہوتے حملانے والے بہت غور سے اس گفتگو کا ایک ایک لفظ سن رہے تھے اور بالکل خاموش تھے لیکن میری بات مکمل ہوتی وہ دونوں یک بہ یک بول پڑے وہ پشتوں میں اس نوجوان کو کوئی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے ان میں ایک مرتبہ پھر بحث شروع ہو کی میں نے اپنی مضبوطی ظاہر کرنے کے لیے لا تعلقانہ انداز میں پیکٹ نکال کر سگر سلگا لی اور تم چاہتے ہو کہ اس عورت کو آزاد کر دیا جائے کچھ دیر کے باہمی بحث و تمہیز کے بعد وہ نوجوان ایک مرتبہ پھر مجھ سے مخاطب ہو گیا اس عورت کی آزادی تو بہت ضروری ہے کیونکہ اس کا ہمارے کاربار سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے اسے پتہ چل گیا کہ ہم ہیرون کا لیندن کرتے ہیں تو یہ چگڑا نمڑنے کی بات بھی پولیس میں مقبری کر سکتی ہے اسے علاقی رکھو تو بہتر ہوگا اس کے لیے اس نے ہاتھ اٹھا کر میری کتا کلامی کرتے ہوگا پھر اسے اسی وقت واپس جانا چاہیے ابھی وہ بے ہوش ہے اور اسے کچھ معلوم نہیں ہے کہ اسے کہاں لیا کیا ہے اس سے پہلے کہ وہ ہوش میں آئے اسے شہر کے کسی حصے میں ڈلواتے نہ چاہیے اس روانہ کرنے کے بعد ہم بات کرتے ہیں وہ میری پہلی کامیابی تھی میں ان لوگوں کی کھوپڑیوں پر جمعی برف پک لانے میں کامیاب ہو گیا تھا نوجوان کے اس تفسار پر تنومن شخص نے اسے بتایا کہ اس کی لگائی ہوئی ضرب کے نتیجے میں اپنے ساتھ موجود دو چستوں چلاک اور مسلح افغانوں کے مقابلے میں میں بلکل نہتا تھا میری بیم گن ویرہ کے پرس میں تھی ان لوگوں نے اس وقت تک ویرہ کی کسی چیز کو نہیں چھویا تھا اگر میں اس کی روانگی سے پہلے اس کے پرس کو ہاتھ لگاتا تو وہ تینوں متجسس ہو جاتے اور میں ہمیشہ کے لیے بیم گن سے محروم ہو سکتا تھا میں اپنے دل پر جبر کر کے اپنے جگہ پر کھڑا رہا اور بارش ڈرائیور بے ہوش ویرہ سمیت وہاں سے واپس شہر کی طرف روانہ ہو گیا نوجوان کی کسی حدایت پر تنم مند افغان کنٹینر کی طرف گیا اور اس کا دروازہ کھول کر اندر سے ایک چار پائی لیا ہے جسے کرسی کے قریب اس سایہ دار جگہ میں ٹال دیا گیا نوجوان نے اپنی بوسیدہ سے کرسی سنبھالنے کے بعد ہم دونوں کو چار پائی پر بیٹھنے کے لیے کہا پھر بولا نہ بتاؤ کہ ہماری رقم کی واپسی کے لیے تمہارے ذہن میں کیا بات آتی ہے ہم صرف اپنی رقم چاہتے ہیں اگلے سوزے اب خود بخود قتم ہو گئے ویسے بھی اب سفید مالک کی مارکیٹ میں بہت تیزی آگئی ہے اندھیرے میں بیٹھنے والا نکاہ پوچھ زندہ رہتا تو اسے بھی ریڈ بڑھانے پڑھتے تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ مر چکا ہے میں نے چونکر سوال کیا کا خباروں میں سب کچھ چپ چکا ہے اس کا نام حبیب جیوانی تھا وہ فقر امیز بے پروائی کے ساتھ بولا تم نے میرے بات کا جواب نہیں دیا میں یہاں رہ کر کچھ بھی نہیں کہہ سکتا میں نے بے بسی سے کہا مجھو دو تین دن کی مولت چاہیے اس کی تو بات یہ نہ کرو وہ ہتتے سو کھڑ گیا تمہارے لیے سردار بابا کا سخت حکم ہے اس کی اجازت کے بغیر میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا عورت کو صرف اس لیے آزاد کر دیا کہ وہ ہماری لائن کی نہیں تھی اسے روکنے سے خطرہ پیدا ہو سکتا تھا سردار بابا کہتا ہے کہ تم اپنی کمپنی میں نمبر دو تھے تمہارے پاس بھی بہت مال ہوگا پھر کمپنی سے کماتا اور اڑا دیتا تھا اس کے بربادی کے بعد تم مجھے اپنے گزارے کے لیے کوئی کام ڈھونڈنا پڑے گا میرا کوئی مال یا اساسہ نہیں ہے رہنے کا مکان تک کرائے پر لیا ہوا ہے سچ کہہ رہے ہو تو فکر نہ کرو روزیر خند کے ساتھ بولا سردار بابا تمہیں اور تمہاری عورت کو اپنی زمینوں پر بلا لکا وہاں دن بھر کی بیگار کے بدلے میں دو وقت کی روٹی اور سونے کے لیے کمبل چارپائی مل جاتی ہے سردار بابا کا مال کھانی ہے اس کی نافرمانی کرنے والے عمر بھر انہی پاڑوں میں سڑتے رہتے ہیں جا جانے کے سینکڑوں راستے ہیں لیکن باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تم میری مجبوری کو سمجھنے کے بجائے مجھے خوف صدا کر رہے ہو میرے ذہن میں جو منصوبہ ہے وہ کامیاب ہو گیا تو کچھ رقم خرج کر کے تمہارا مال تم کو واپس مل سکتا ہے میں نے خوفزدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گا وہ بھی بتا دو شاید تمہاری بات چھوٹے خان کے سمجھ میں آج ہے تنماند آدمی نے لکمہ دیا میں نیچے کی کسی آدمی کو رشوت دے کر وہ مال نکالنے کی کوشش کروں گا پر نبائیس لاکھ روپے تو میں مر کر بھی پیدا نہیں کر سکتا اس کے لئے مجھے آزادی کی ضرورت ہے نہیں عبدالرحیم خان یا چھوٹے خان نے سختی سے کہا اگر تمہاری یہی زد ہے تو میں تمہارے ساتھ اپنا وقت برباد نہیں کر سکتا تمہارے بارے میں آخری فیصلہ سردار پائندہ گل ہی کرے گا یہ میرے زد نہیں اس معاملے کو حل کرنے کا عقل ہوتا راستہ ہے میں نیک ایک لفظ پر زور دے کر کہا کچھے سودے ادھار نہیں نکت پر کیے جاتے ہیں تو انہیں کمپنی کی ساکھ دے کر ادھار سودا کیا اب کمپنی ٹوب گئی تو اس کی ساکھ اور تمہاری رکم بھی ٹوب گئی میں مال واپس دلوانی کی ذمہ داری صرف اس لیے لے رہا ہوں کہ سردار پائندہ گل کا نام بہت بڑھا ہے میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں چھوٹے خان کا چیرہ غصے سے مزیر سرک ہو گیا اور اس کی آنکوں میں خون اترا ہے پھرکم ٹوب نے گاب نام لیا تو میں ابھی تمہاری گردن توڑ دوں گا وہ حرام کا مال نہیں تھا ہم لوگ دن رات اپنی زمینوں اور لیبارٹری میں خون پسینہ ایک کر کے ہرون مناتے ہیں اور اس کے حساب میں ایک ایک پیسہ فصول کرنا جانتے ہیں میرا عزتہ تمہیں ناراض کرنے کا نہیں تھا میں جلدی سے اپنی صفائی پیش کی تم میری گردن توڑ سکتے ہو مجھ سے عمر بھر بیگار لے سکتے ہو لیکن اس طرح تم اپنا خسارہ پورا نہیں کر سکتے تم مجھے شنگارہ ویلی میں بھیج ہو چاہے تمہارے سردار کو میں اپنی بات سمجھا سکوں اب یہی کرنا پڑے گا وہ دانت پیس کرو رہا ہے چاہے رپائے سوٹ چاہو وہ طاقت اور اختیار کے گھمن میں مبتلا تھا اور میں اپنے تجربے کی مار سے ہی اس کا کوئی اتدار کے کر سکتا تھا منکزی سیمے ہوئے کی طرف فوراں چار پائے چھوڑتی اس نے آگے بڑھ کر میرے بطن کو اپنی سخت اور کھردری انگلیوں سے ٹوٹول دے بلکہ تقریباً نوشتے ہوئے میری جامعہ تلاش لی اور کچھ برامن نہیں کر سکا میں نے دلی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ مجھے ویرہ کے پر سے بیمگن نکالنے کا موقع نہیں ملا تھا اگر بیمگن میرے پاس ہوتی تو اس وقت چھوٹے خان کی تحویل میں جا چکی ہوتی میں تلاشی لینے کی دوران میں عبد الرحیم خان اپنے ساتھیوں کو پوچھتوں میں کچھ ادایات بھی دیتا جا رہا تھا اور وہ سلسلہ ختم ہو دی تنوں بند افغان مجھے اپنے ساتھ لے کر ٹریلر کے اقوی حصے کی طرف پڑھ گیا اس نے ٹریلر کے آہینی زینے پر چٹ کر کنٹینر کا اقوی دروازہ کھولا اور مجھے اوپر بھلا لیا اس کنٹینر کے آگے صرف دو چار پائیاں بچانے کی جگہ خالی تھی اس سے آگے اناج کی بوریاں اس طرح رکھی ہوئی تھی کیونکہ درمیان میں ایک تنگ سا راستہ بھاگی تھا اس کنٹینر کے نصر سے زیادہ گہرائی تک اناج کی بوریاں اس طرح بھری ہوئی تھی اور اندر گندم چاول کی سوندھی سوندھی خوشبو پھیلی ہوئی تھی کنٹینر کے بگری دیواروں کے ساتھ چھتک لگی ہوئی بوریوں کے تنگ درمیانی راستے کے اقتطام پر کشادہ جگہ تھی وہاں تینوں اطراف میں دیواروں کے ساتھ بوریاں چنی ہوئی تھی اور درمیانی جگہ نے ایک کمرے کی صورت اختیار کی ہوئی تھی اندر پھیلے ہوئے اندہرے میں بھی یہ دیکھا جا سکتا تھا کہ اناج کی ترسیل کے لیے استعمال ہونے والی اس کنٹینر کی چھت بھی کسی مضبوط دھات کے بھری ہوئی تھی شنگار ویلی روانہ ہونے تک یہ تمہارا قید خانہ ہے مجھے لانے والے نے کہا پھر ایک گوچے میں لٹکتی ہوئی دوری کو ہلاتے ہو بولا یہ باہر لگی ہوئی گھنٹی بجاتی ہے ٹٹی پیشاب کے لیے تم گھنٹی بجائے گا تو دروازہ کول کر تم کو باہر نکالا چاہے گا روٹی پانی باہر والا اپنی مرزی سے دے گا یہ درہر وقت آدمی ہوتا ہے رات میں بستی کا چار آدمی پیرا دیتا ہے تم کو گڑ بڑ کیا تو وہ لوگ بس کولی چلالا جانتا ہے اس کے علاوہ باہر دوشی کا ریکوتہ بھی کولا پرتا ہے وہ خاصی لردہ کے صورتحال تھی میں نے دھیمی لہجمہ پوچھا اور روشنی کا کیا بندوبست ہے تو سنگدلانہ انداز میں دھیمی ہنسی کے ساتھ بولا تم کو روشنی کا کیا ضرورت ہے کہا دی لوگ کہتا ہے اور پھر سو جاتا ہے یہ یاد رکو کہ تم ادھر بوریوں کے بیچ میں سے نکل کر اپنا مرضی سے کنٹینر کے دوسرے اس سے میں گیا تو دروازہ کولتے تم کو گولی مار دیا جائے گا اب یہاں واپس جاتی ہے اس سے بستر وغیرہ کے بارے میں کچھ پوچھنا لاحاصل تھا میں خاموش رہا ہوں اور روپوریوں کے درمیان پنستہ پنستہ واپس ہو لیا کنٹینر کا دروازہ بند اور پھر مکفل ہونے کی آواز سنائی تھی پھر اس کے بعد سکوچ چاکیا اور میں آہنی فرش پر دراز ہو کر تقدیر کے تضادات پر غور کرنے لگا کہ ایک کم میں چھوٹے خان کا بیاروں مددگار قیدی بن چکا تھا شاید قدرت کو میرا وہ غرور پسند لے گیا تھا جو میں نے اسلام آباد کے ڈیپارچر لاؤنچ میں اول خان کو فون کرنے کے بعد کیا تھا مجھے اپنا سینہ یک با یک تنگ اور وجود لوہے سے زیادہ وزنی محسوس ان لگا میں نے یہ بات حیران گنتی کے غریب بے سہار اور مفلوک الحال افغان مہاجرین کی غیر انسانی بستی کی آر میں سردار پائن دگل کے بھانجے نے اپنی اتنی مضبوط سلطنت قائم کی ہوئی تھی کہ کسی بازپورس یا مداخلت کے خوف کے بغیر اس نے مجھے وہاں قیدی کر لیا تھا مجھے پورا یقین تھا کہ اس بستی پر چھوٹے خان کا حکم چلتا تھا اور کوئی بھی افغان مہاجروں کی مرضی کے خلاف لبکشاہی کی جرات نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ان لوگوں کو خوراک اور پانی جیسے بنیادی وسائل کی فرامی پر وہی کابز تھا وہ کسی کا بھی راشن بند کر کے اسے اپنے قدموں میں جھکانے کی طاقت رکھتا تھا حیران کنباز یہ تھی کہ چھوٹا خان خود بھی اپنی حویلیوں کی پرتہش زنگی کو خیر بات کہہ کر اس فیرانے میں زنگی گزار آتا جو شخص اپنے ماموں کے پائیس لاکھ روپے پر گفتو شنید کا پورا احتیار رکھتا تھا وہ دو چار لاکھ روپے خرچ کر کے کراچی میں بھی رہ سکتا تھا لیکن طاقت اور احتیار پر قبضہ کرنے کے لیے اس افغان زادے نے چائد ہمگادی سامان کی رستو تقسیم کا حساب رکھنے کی معمولی سے ملازمت قبول کی ہوئی تھی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ چند پھٹے پرانے کپڑوں کی تقسیم پر لڑ مرنے والے افغان مہاجروں کی صف میں ایک لکھ پتی ہیرون فروش پر چھپا ہوا ہے قصہ شاید یہ تھا کہ میں ہیرون کی بیکنی کے مشن پر کام کر رہا تھا تو ہیرون بھی میری جان کو آگئی تھی اور زندگی کے ہر موڈ پر مجھے عجیب عجیب جلوے دکھا رہی تھی کبھی ہیرون کے نشے میں تھوٹھے ستیو زرد چہروں والے امیرزادیں سامنے آتے تھے جن کے لیباز سے متعفن ہوتے تھے جس پر ملک کی تہیں جمعی ہوتی تھی بے تہاشا بڑے ہوئے ناکنوں اور بالوں میں ملک کچہل کے ساتھ جویں پل رہی ہوتی تھی اور ان کی بے رونک آنکوں میں موت کی بھیانک سے آئی اپنے ڈیرے ٹالتی نظر آتی تھی تو کبھی جیمی لائیڈ نشی کاؤڈ ڈان کانگ فو اور بلی گینگ جیسے سہوکار ٹکرا جاتے تھے جو اسی موت کی سوداغری سے اپنا ارک کے حیات کشید کر کے دنیا جہاں کی رنگینیاں خریدتے پھرتے تھے حبیب جوانی جیسے حریص اور دیوالیا سوداغر رات بھر میں اپنے کاروباری منصوبوں کی شہنہ تکمیل کے حسین خواب لے کر ان کے جال میں پنس رہے تھے لیکن ان کے ادھورے خوابوں کی تعبیر صرف زلط کے موت کی صورت ہی میں ملتی تھی اسٹاکھوم کی پروفیسر روزینی اور اس کا بوائی فرنڈ بلی ہیرون کی اندی آمدنی سے عالمی سیاحت کے خوابناک منصوبے ترتیب دے کر ان بھیڈیوں کے گول میں داخل ہوتے تھے اور اپنے جسموں کی چیتڑے اڑوا لے دے تھے ملہ سرکار اور شریمان سنگھ کی سازشیں پیٹر آرنیٹ اور ہری کسینجر کی دیشہ دوانیاں اور غلام رسول سے امیر جان کی قدداری تک ہر جگہ ہیرون سے کمایا ہوا کالا دھن یا اس کا لالچ ہی کار فرما تھا وہ سب میرے بھیانے کا اور ڈراؤنے تجربات تھے جو انائج سے بھرے ہوئے کنٹینر کی پرحول تاریخی اور تنہائی میں ایک ایک کر کے میرے نگاہوں کے سامنے ناچ رہے تھے